موسیقی ہمارے دادا آقا سرکپور شیرشت سید جلال سرکار آج سے آٹھ سو سال پہلے اس شریف میں تشریف لے کے آئے یہ وہ بزرگان دین ہے جنہوں نے اللہ کے پورے دین کو ہر دنیا کے کونے کونے میں پھیلائے علم کا روحانی مرکز ہے اس شریف یہاں پہ وہ یونیورسٹی ہوتی تھی ہمارے دادا کی کہ مصر سے لوگ آتے تھے یونیورسٹی کی سند لینے کے لیے ہمارے دادا برے سغیر پاکوہن کی تمام نقوی البخاری صداد کے جد ام جد ہیں پیچھے مظہر تھا نا بی بی جواندی کا وہ پہلے چودہ سو چورانوے میں محمد دلشادری ان کو بنوایا تھا اور اٹھارہ سو ستارہ میں سلا بیا تھا جو مزار ٹوٹا ہوا تھا اس کا مزار اٹھا کے اس دروارک اندر شفٹ کر دیا دروارکا اور جو واقعی مقبر ہے وہ ٹھر ہے اور وہ چیکنی مٹی اور ماش کی دال سے بنا ہوا تھا پہلے بھی زرین آتے تھے کچھ بھی نہیں تھا صفائی صفائی کچھ بھی نہیں تھی پہلے جو کرنیشن تھی وہ بہت ہی خستہ تھی اس کی وجہ سے یہاں آنا بہت ہی مشکل تھا ظاہرین آتے تھے اندر کی آلت دیکھے تو وہ برا محسوس کرتے تھے وہ اس کی پوزیشن ٹھیک نہیں تھی دوہزار سات کے بعد کام سٹارٹ ہوا یو ایس اے ایم بیسی کے جو کرٹل کے فانڈز جو آتے ہیں ان کی وجہ سے کافی رینک آئی ہے ان سے ہمیں بڑی بہتری ملی ہے یہاں اب میں نے جو دیکھا ہے پچھلے عرصے سے کہ وہ پیچھے مائی صاحبہ کے دربار میں اس کو رینیویٹ کیا گیا ہے اس کی ٹیمی کرا لگا کے تاکہ وہ دیوار محفوظ رہے یہ یو ایس بیسی ویلو نے بہت اچھا کام کی ہے اس وجہ سے ظاہرین میں آنے میں جو ہے وہ آسانی ہوگی ہے اس کی پوزیشن دیکھ کے میں اپنی پوری فیملیز کو لے کے آیا ہوں جو باہر سے ظاہرین آتے ہیں وہ پڑے خوش ہوتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کے ان کے ایک روح تازہ ہو جاتی ہے تو ہم جو یو ایس اے کی امبیسی ہے ان کے بہت شکر گزار ہیں انہوں نے کافی اچھا یہاں پہ کام کیا آگے بھی ہمیں ان سے یہی امید ہے کہ وہ یہ کام میں بہتری لائیں ہماری جان سے زیادہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اس چیز میں ایک بہتری آئی ہماری جان سے زیادہ خوشی ہوتی ہے